اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جو ہے ڈونٹ ججمی والا ہے یا پھر مجھے آپ جج نہیں کر سکتے یا پھر مجھے آپ حکم نہیں لگا سکتے غلط کا صحیح کا تو یہ کہاں تک صحیح ہیں آئیے اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں شیخ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو ڈونٹ ججمی میرے بارے میں آپ فیصلہ مت دیجئے میں اپنے نفس کا مالک ہوں میں اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہوں میں زیادہ اسلام کا پابند ہوں یا کوئی عورتیں کہتے ہیں کہ میں دل سے پردہ کرتی ہوں اور اگرچہ کہ میں برکا نہیں پہننا ہوں یہ ایک طرح سے ڈھکوصلہ ہے جیسے لوگوں کو بے خوب بنا جا رہا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھتا ہے تو اس کے جو عیوب ہے اسے بیان کرنا ہے اتنے ہی جو اس کے اندر ہیں چونکہ آئینہ وہی بیان کرتا ہے جو آپ کے اندر آپ چہرہ دیکھتے ہیں تو یہاں داغ لگا تو ہی بتائے گا یہاں کا نہیں بتائے گا تو بیانی نہیں ہے اگر آپ اپنے کسی بھائی کو دیکھ رہے ہیں کسی برائی میں مفتلا ہے خیانت کر رہا ہے چغل خوری کر رہا ہے نظر بازی کر رہا ہے سود لے رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے تو آپ کو بطور خیرخائی نہیں بطور عجوب اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونِ يَدُونَ الْخَيْرِ يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرْ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو معروف کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اچھائی کی طرف بلا ہے اور برائی سے روکیں ظاہر سی بات ہے جب ہم آپ کو برائی سے روک رہے ہیں تب ہی تو ہم جج کرنے کے بعد ہی نہ ہم نے دیکھا کہ آپ جو سگریٹ پی رہے ہیں تو ججی تو کیے کہ سگریٹ پینا حرام ہے تب ہی تو ہم آپ کو روکیں گے یا ہم کہیں گے یہ آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے چھوڑ دیں ہم آپ کو تو اس میں ہم بھی گنے گار ہوں گے یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے آپ ہم کو مت بولیے یا آپ ہم کو جج مت کریے تو ان پر کیا کہیں گے بطور مسلمان ہی ہمارا فریضہ بنتا ہے ہم مسلمان ہیں تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کو اس برائی سے روکائیں تو اگر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ جو سگریٹ پیتے ہیں یا ہم نے آپ کو سگریٹ پیتے وہ نہیں بھی دیکھا لیکن ہم نے آپ سے بات کی اور آپ کے موہ سے جو سگریٹ کی اسم میں لارہی تو ہم نے جج کیا کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں اس پر اگر ہم خاموش رہے ہیں اور ہم آپ کو حرام کام سے نہیں روک رہے ہیں تو ہمیں بھی وہ عذاب ملے گا اس لئے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور مثال بیان کی گی کہ جو سگریٹ کا کام نہیں کرتے ہیں برائی سے نہیں روکتے ہیں تو جب عذاب آتا ہے تو ان لوگوں پر بھی آتا ہے اگرچہ کوئی برائی کو برائی سمجھتے تھے کرتے تھے لیکن دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تھے تو عذاب ان پر بھی آئے گا لیکن آپ کو جج کرنے کا اختیار دیا کس نہیں کسی کو جج کرنے کا یہ تو اللہ کا حکم ہے منکر سے روکنا ہے جب آپ کو ہم منکر کرتے ہوئے دیکھیں گے جج کریں گے تب ہی تو روکیں گے اور ظاہری چیزوں پر ہی جج کیا جائے گا بات ان پر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی عموماً اس پر ریفیوٹیشن یہی آتا ہے کہ دلوں کا حال اللہ جاننے والا ہے آپ نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا کیا اور وہ حدیث بھی بتائی جاتی ہے جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلوں کا حال صرف جاننے والا ہے تم تو نہیں دیکھے تو عموماً یہی بتایا جاتا ہے دلوں کا حال اللہ جاننے والا ہے تو آپ کو انہوں سے پھر جج کرنے والا ہے ہم آپ کے دل پر ججمنٹ نہیں دے رہے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا ہے غلط کام کرتے ہوئے آپ گھر کے اندر جو کام کر رہے ہیں اس کے تعلق سے تو آپ سے باسپورس نہیں ہو رہی ہے آپ کو اس کے تعلق سے نہیں روکا جا رہا ہے جو چیز نظر آ رہی ہے جج نہیں کر رہے ہیں جو چیز نظر آ رہی ہے آپ خود ججمنٹ دے رہے ہیں کہ میں ایسا غلط کام کر رہا ہوں اس لئے اس سے روکا جا رہا ہے اور خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر المعروف عنی المنکر کے تعلق سے فرمایا کہ اگر لوگ اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کا عذاب سارے لوگوں پر آئے گا یعنی برائی سے روکنا غلط سے روکنا فرض ہے اور ضروری ہے نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کا عذاب آئے گا اور ایک مسلمان کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے مسلمان کے خیرخائی کرے اور جب وہ اس کو کسی برائی کرتے ہوئے دیکھے تو اس سے روکے یہ ججمنٹ نہیں ہے ہم جج نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ جو غلط راستے پر جا رہے ہیں اس سے ہم آپ کو روک رہے ہیں یعنی لوگوں کا آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہم غلط تو کریں گے وہ ہمارے اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے لیکن آپ ہم کو یہ نہیں بلیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہو ذہن یہ بن گیا ہے لوگوں کا کہ ہم غلط تو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے تو آپ ہم کو نہیں بول سکتے یہ سونج بنا کر بیٹھیں لوگ نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ نے جو حیات دی ہے اس کے آپ مالک ہیں لیکن اللہ نے آپ کو جو حیات دی ہے اللہ اس کا مالک ہے اور بطور امت ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ پوری امت کو امت دعوت جو ہے غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دینا ضروری ہے ہم یہ نہیں کہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو ہے غیر مسلم بھائی جہنم میں جائے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچائیں جنجمنٹ ہی دے رہے نا کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے کوئی غیر مسلم ہی نہیں کہ سکتا ہے کہ چھوڑ دو ہم جہنم میں جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے ہم جا کے جہنم میں جائیں گے نہیں آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں اور اگر آپ یہ فریضہ انجام نہیں دیتے تو آپ گنہگار ہوں گے تو بیائی نہیں مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے کہ اگر مسلمان غلط کام کر رہا ہے تو آپ کا یہ فریضہ منتا ہے آپ ججمن نہیں کر رہے ہیں آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اپنے اس مسلمان بھائی کو غلط راستے میں جانے سے روکھیں تو یعنی آپ یہاں پر یہ اڈوائز بھی کر دیجئے ہمارے ناظرین کو کہ اگر کوئی آپ کو اڈوائز کرتا ہے یا آپ کو کوئی جج کرتا ہے یا جج کرتے ہوئے آپ کو برائی سے کوئی روکتا ہے تو ان کو اس کے ساتھ کیسے سلک کرنا چاہیے دیکھئے اگر کوئی شخص آپ کے خیرخائی کرتا ہے اور دین خیرخائی کا نام ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین و نصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ دین نصیحت ہے خیرخائی کا نام ہے ایک مسلمان بھائی آپ کے خیرخواہی کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ناراض ہوں آپ ان سے کہیں جزاک اللہ خیر اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے آپ نے مجھے میری ایک اہم برائی کے بارے میں بتایا ایک اہم خرابی کے بارے میں آپ نے بتایا اور میں انشاءاللہ اس خرابی کو دور کرلوں گا جزاک اللہ خیر اس کا شکریہ رہا کرنا چاہیے اس کے لئے دعا خیر کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ناراض ہوں اگر آپ ایک گڑھے میں جا رہے ہیں آپ کے سامنے گڑھا ہے آپ گرنے والے ہیں تو آپ کے فرض بنتا ہے واجب ہے آپ پر کہ آپ اسے روکیں آپ یہ نہیں کہ سکتے میں اپنی مرضی کا مالک ہوں میں جیسا جاؤں میں گروں گا آپ کے کیا جاتا ہے نہیں اگر وہ گر گیا تو آپ گنے گار ہوں گے اگرچہ کوئی سخص کہا میں اپنی مرضی کا مالک ہوں میں جاتا ہوں میں گروں گا میں مروں گا آپ کو ہوتے بولنے والے یہ سوچ کر اگر آپ چھوڑ دیں گے دعوت کا کام تو آپ گنے گار ہوں گے کیونکہ جب نصیت کرتے ہیں تو یہ دیکھایا تھا کہ نصیت کرنے والا کو ایسا لیتے تھے کہ جیسے یہ ہمارا دشمن ہو گیا اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ نصیت کرنے یہ غلط ہے اس کو صحیح کر لو یا پھر غلط صحیح کا فرق بتایا جاتا ہے تو بتانے والے لوگ دشمن ماننے لگتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے یہ ہماری چیزوں کو کرٹسائز کرتا ہے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کی نصیت کو ایکسپٹ کریں اور جو ہے اس کی تعریف کریں یا پھر اس کو شکر ادا کریں اس چیز کا اسی لئے صورت اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کے چار شرائط بیان کی گزمے سے ایک ہے وَتَوَاسُ بِسْصَبْرُ جب آپ یہ کام کریں گے تو لوگ مختلف الزام لگائیں گے لوگ کہیں گے آپ ہمارے پیشے پڑ گئے ہیں ہماری جاسوسی کرتے ہیں ہمارے اویوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں ہماری بھی عزتی کرتے ہیں معاشرے میں ہمیں ظلیل کرتے ہیں اور آپ کو کس نے اختیار دیا یہ لوگ کہیں گے تو ان تقالیف کو برداشت کرنا یہی تو ایک مسلمان کی کامیابی کی دلیل ہے اور اسی بنیاد پر آپ کامیاب ہوگے جب دعوت کا کام کریں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے آپ کے گھر والے بھی کہیں گے آپ کے بچے بھی کہیں گے کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں اور آج جو ہو رہا ہے ویسٹرن کنٹریز میں ہی ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو بھی جو ہے غلط کام سے نہیں روک سکتے ہیں اگرچہ ایک نابالک بچہ ہے غلط کام کر رہا ہے آپ اسے نہیں روک سکتے ہیں کیوں نہیں روک سکتے ہیں اس لئے کہ اپنی مرضی کا مالک ہے حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث میں بیان کیا ہے کہ سات سال کا بچہ ہو تو اس کا بیسترہ لگ کر دو دس سال کا ہو تو نماز نہ پڑھے تو سزا دو اور بچوں کے تعلق تربیت کا انتظام کرو نماز نہ پڑھنے پر اسے مارو اور نماز کے لئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کا حکم دیا کہ اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو نماز ہی بنا یعنی یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جسم دیا ہم کو جو ہماری اختیار دیا ہے وہ ہمارا پوری طریقے سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی کچھ بنائی ہوئے حدیں ہیں یہاں پر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا جسم ہے یا پھر میری مرضی ہے یا پھر میری زندگی میں جو چاہے کروں نہیں اللہ تعالیٰ کی ہی زندگی ہے اللہ تعالیٰ زندگی کا مالک ہے آپ کی زندگی کا میری زندگی کا تو ہم کو اللہ کے مطابق ہی زندگی جینی چاہیے کیونکہ ہم ہماری زندگی حقدار نہیں ہیں صحیح ہے نا لیکن انسان کی پوری کی پوری زندگی اللہ کی ہے اللہ کی حکم سے چلتی ہے آپ موں سے کھانا کھا سکتے ہیں آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کہیں گے نہیں میں آنکھ سے سنوں گا نہیں اسلام کا معنی ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے سرینڈر ہو جائے سر تسلیم خم کر دے تو آپ اپنے جسم کے ہی نہیں مال لکھیں آپ اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں آپ جو سوچتے ہیں کہ میں اپنے جسم کے مالک ہوں میں جیسی مرضی ویسا کروں گا تو آپ ناکھ سے کھا کر دکھائیں کان سے دیکھ کر دکھائیں اللہ نے آپ کے جسم کو بھی آپ کے تابع نہیں بنایا ہے آپ اللہ کی مرضی سے ہی چلتے ہیں آپ پیر سے چلتے ہیں حاصل ہی چل سکتے ہیں یعنی گویا کہ پورا کا پورا جسم اللہ کی مرضی سے اللہ کی احسر الخالقین جو اللہ ہے اللہ نے آپ کو ایسے انداز میں پیدا کیا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اس کے آزا کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے مالک نہیں اللہ کی دیوی ایک نعمت کو آپ نے ٹھکرا دیا آپ اس کے مالک نہیں ہے ورنہ خودکشی جائز ہوتی ہے اگر میں اپنی زندگی کا مالک ہوتا ہوں میں خودکشی کر سکتا ہوں کیوں خودکشی کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا کیونکہ پوری زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اللہ ہی نے آپ کو زندگی دی اللہ ہی جب چاہے گا آپ سے زندگی چھینے گا آپ اپنے نفس سے زندگی کو چھین نہیں سکتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے تو یہ کہنا ہے کہ میری زندگی ہے میں جیسا چاہوں جی ہوں گا اور بیوی شوہر سے کہے شوہر بیوی سے کہے کہ میں اپنی زندگی کا مالک ہوں تو یہ ساری چیزیں جو ہے جائز نہیں ہیں اور اسے ہمیں بچنا چاہیے اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے تو یعنی ساری چیزوں سے یہی پتا چل رہا ہے کہ اسلام میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کو آپ کہیں کہ don't judge me آپ لوگوں کو judge کر سکتے ہیں اس کی دلیلیں موجود ہیں اور جو بازاہر دکھ رہا ہے اس پر برابر حد لگائیں گے جو غلط ہے بتائیں گے یہ نہیں سوچا جائے گا کہ بھئی اس کے دل کا حال ہم نہیں جانتے تو ہم اس کو کچھ بولیں گے نہیں وہ ہو سکتا اللہ کی نظر میں ہمارے سے بہتر ہے کیونکہ وہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے عمر رضی اللہ عنہ کا جو خوال ہے جس میں بتایا جا رہا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گیا وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے تو ہم آپ کے بازاہر جو عامال ہیں اس پر ہم judge کریں گے جو آپ کے دل میں ہیں اس کا حال اللہ پر چھوڑ دیں گے تو ظاہر چی بات ہے ہم بھی یہی کر رہے ہیں جو دل کا حال ہے ہم اس پر نہیں انگلی اٹھائیں گے لیکن آپ سامنے ہمارے شراب پی رہے ہیں لیکن بول رہے ہیں کہ میرا دل اللہ کے اسے جڑا ہوئے میں غلط کام نہیں کر رہا ہوں تو یہ غلط ہوگا بازاہر آپ شراب پی رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ غلط کر رہے ہیں تو اس پر بتایا جائے گا بازاہر آپ کچھ حرام کام کر رہے ہیں تو بتایا جائے گا ظاہر سی بات تو یہ concept ہمارے پاس نہیں ہے مطلب اسلام میں کہ judge نہیں کرنے والا concept نہیں ہے بالکل نہیں ہے جو ظاہری عامال ہے انہیں ظاہری عامال کے بنیاد پر اس دنیا میں فیصلہ لیا جائے گا دنیا کو جو فیصلہ ہوگا ظاہری عامال کی بنیاد پر ہوگا کوئی شخص یہ کہے کہ میں ڈاڑی نہیں رکھا ہوں لیکن میں آپ سے زیادہ متقی ہوں تو کہا جائے گا نہیں ہو سکتا آپ سے زیادہ متقی ہو سکتا ہے کہ پنج وقتہ نمازی ہو فجر کی نماز بیدا کرتا ہو لیکن ہم بظاہر کہیں گے کہ آپ ظاہری طور پر ہم judgment دے رہے ہیں ظاہری طور پر آپ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت کو آپ نے شوڑ دیا ہے judgment دے رہے ہیں فیصلہ دے رہے ہیں ایک شخص نماز نہیں پڑتا ہے مسجد کے باہر سے گزرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ہم یہ کہیں گے نہیں آپ آزان ہو رہی ہیں آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یہ judgment دے رہے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی آزاد نہیں پڑھا کیا جو چاہے کرے اور ہمیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں جانو رہے کی طرح گھومیں پھریں رہیں بلکہ ہمیں جج کرنا ہے اور لوگوں کو ان کی غلط دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو طریقہ تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت آئی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کیا کہ تم جو کر رہے ہیں کر لو ہم جج نہیں کریں گے آتے ہی پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطیاں بتانا شروع کی یہ بتائے بھے تم یہ معبودوں کو پوچھ رہے ہو یہ غلط ہے توحید سکھانا شروع کی شرک سے روکنا شروع کی بیدت سے روکنا شروع کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سننا طریقہ ہے کہ بھئی جو غلطیاں بتائے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ کفار مکہ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھوڑے سی نرمی کرلو آپ ہمارے کچھ باتیں مان لو ہم آپ کی بات مان لیں گے انہیں کمپرمائز کا جو سسٹم کہا گا آیت نازلی قولی آئیو الكافرون لا عبد مات عبدون اکتم واضح انداز میں ججمنٹ دیا گیا تم جو عبارت کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے وہ شرک ہے بالکل کلیر کٹ ججمنٹ تھا تو تمہاری جو عبارت ہے وہ شرک ہے ہم اسے عبارت نہیں کریں گے کوئی بھی کمپرمائز اس تعلق سے نہیں ہو سکتا ہے یعنی جہاں پر توجہ کا معاملہ ہے وہاں پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے جہاں پر اللہ کے احکام کا معاملہ ہے وہاں پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے ابھی بھی ہم اللہ کے احکامات کے تعلق سے کوئی تساہل کوئی کتا ہی برداشت نہیں کر سکتے اگر کوئی عورت یہ کہتی ہو اس برقے میں ایک آرکھا ہوا ہے ہم تو دل کا پردہ کرتے ہیں بغیر برقے کے جا رہی ہے تو ہم کہیں گے ہاں ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ پریزگار ہوگی اللہ کے نزدیک لیکن دنیا میں آپ پر بے پردہ عورت کا حکم ہوگا آپ پر بے پردہ ہونے کا ججمنٹ لگایا جائے گا کہ آپ بے پردہ چل رہیں گے تو یہ ظاہری جو عمال ہے اس عمال کی بنیاد پر ہم اس دنیا میں فیصلہ کریں گے اس لئے جو ہنابلہ ہنابلہ کا مسئلہ کہہ کہ جو نماز نہیں پڑھتا ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا اب وہ شخص کہے کہ میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں نہیں مانا جائے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے جو ظاہری چیز ہے جو ظاہری چیز ہے اگرچہ کہ ایک شخص تحجیر کی نماز میں پڑھتا ہو فرض نمازہ میں گھر میں پڑھتا ہو لیکن ظاہر و مسجد میں نہیں آتا تو ہم کیا کہیں گے منافق ہے اس لئے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں جس شخص کو نہیں دیکھتے تھے سوچتے تھے یا تو یہ منافق ہے یا ایسا اتنا زیادہ بیماری کو مسجد نہیں آسکتا ہے تو ظاہر سے بات جیزمنٹ ہو رہا ہے نا یہ فیصلہ دینا ہوگا اور ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور خاص طور پر ایسے دور میں جب ڈیمکریسی آگئی ہر انسان جو ہے اپنے آپ کو خود مختار سمجھنے لگا ہے تو ایسے صورت میں ہر انسان نے کہتا ہے کہ میرے بارے میں آپ نہیں کر سکتے بارے میں آپ فیصلہ نہیں لے سکتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں اور لوگوں کو صحیح راستہ بتلائیں سارے انبیاء کو اس لئے بجا گیا تھا ورنہ انبیاء کو بھیجنے کے ضرورت ہی نہیں تھی لوگوں کو جج کر کے بٹائے گا شایب علیہ السلام نے دیکھا لوگ ناب طول پر کمی کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ میرا عمل میرے ساتھ میں صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤں گا باقی تم جو دنیا میں جو کوئی تعلق نہیں تھا لیکن شایب علیہ السلام کی دعوت پہلا مرعلا کیا تھا فورا جو اسی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ بتایا گیا کہ ناب طول میں کمی نہ کرو جزاک اللہ خیر شیخ بہترین طریقے سے اپنا وضعات کی دیکھا ناظرین آپ نے کہ شیخ نے کس نے بہترین طریقے سے اس چیز کی وضاحت کی کہ don't judge me والا concept اسلام میں ہے ہی نہیں آپ جس کو چاہے judge کر سکتے ہیں اس کے ظاہری عامال پر لیکن دل کا حال آپ اللہ پر چھوڑیں گے اور اللہ پر چھوڑ کر اس کا آخرت میں انتظار کریں گے وہ اللہ دیکھے گا لیکن ظاہر جو دیکھ رہا ہے وہ اس پر آپ کو judge کیا جائے گا اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کوئی judge نہیں کر سکتا میں جو چاہے کروں انشاءاللہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں اور جو لوگ ہم کو نصیحت کر رہے ہیں جو لوگ ہم کو تعلیم دے رہے ہیں ان کی ہم عزت کریں ان کا ہم شکر گزاری کریں کہ بھئی آپ نے ہم کو ہماری غلطی بتائی ہے تو اس کی ہم اصلاح کریں گے تو اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب مل کر اچھے سے اچھے اسلام کی طرف جائیں گے اور اچھے سے اچھے عامال کرنے لگیں گے انشاءاللہ تو امید ہے ہم سب اپنے آپ کی اصلاح کریں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں